اہلے ہی سے کر رہے ہیں صرف اس کی یاد دہانی ہے یعنی کلمہ شہادت جو ہمارے دین کی جڑ بنیاد ہے اس وقت شعوری طور پر اسے اپنے دل میں ہم زبان سے بھی دھورائیں گے پھر استغفار توبہ اے اللہ اب تک جو خطا ہوئی ہے بخش دے آئندہ کے لئے توبہ کرتا ہو استغفر اللہ ربی من کل زنبن واتوبو الیہ توبتن نسوحا یہ کلمہ شہادت یہ استغفار یہ توبہ مسلمان کرتا ہی ہے لہذا یہ گویا کہ اسی کو آپ اس وقت ذرا شعوری طور پر اپنے ذہن میں تازہ کر لیں گے زبان سے ادا کریں گے دوسرا اہد ہے اللہ کے ساتھ انی وآہد اللہ میں اللہ سے اہد کرتا ہوں یہ مجھ سے نہیں اللہ سے اہد ہے وہ کیا ہے ان احجر کل ما یک رہوہو ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اسے ناپسند ہے وَأُجَاهِدَا فِي سَبِيلِهِ جُهْدَا اِسْتَطَعَاتِ اور اس کی راہ میں جہاد کروں گا اپنے مقدور بھر یعنی انفقہ مالی اپنا مال بھی خرچ کروں گا وَأَبْزُلَا نَفْسِ اپنی جان بھی کھپاؤں گا لِعْقَامَتِ دِينِ ہی اس کے دین کو قائم کرنے کے لئے وَأَعْلَىِٰ كَلِمَتِهِ اس کے کلمے کو بلند کرنے کے یہ اللہ سے احد ہے تنمندھن لگانا ہے اس کا عجل و ثواب اللہ نے آپ کو دینا ہے لیکن اس جد و جہد کے لئے وَلَيْا عَدْلِ ذَالِكُ بَاعِعُكَا اب یہ تیسرا حصہ ہے آپ مجھ سے بیعت کر رہے ہیں کہ اس مقصد کے خاطر اَعْلَىِٰ كَلِمَتِ اللَّهِ کی جد و جہد اقامتِ دین کی جد و جہد کے لئے میں آپ سے بیعت کر رہا ہوں اس میں کیا ہے آپ کا ہر حکم سنوں گا اور مانوں گا بشرتے کے شریعت کے خلاف نہ ہو لیکن شریعت کے دائرے میں ہے تو فی العسرے والیسرے چاہے مشکل ہو چاہے آسان والمنشتے والمکرہ چاہے طبیعت آمادہ ہو چاہے اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے وعلیٰ اصرقین علیہ چاہے مجھ پر دوسروں کو ترجیح دے دی جائے وعلیٰ اللہ نادل امرہ لہو جن کو آپ ذمہ دار بنائیں گے امیر بنا دیں گے مقامی حلقے کا ان سے جھگڑیں جھگڑوں گا نہیں ان کی اطاعت کروں گا لیکن واقول حق مل حق ہے نماکن تو جو بھی حق بات ہوگی ہر جگہ جہاں بھی ہوں گا کہوں گا لا خافو فی اللہ اللہمت اللائم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف سے اپنی زبان بند نہیں کروں گا یہ ہے وہ بیعت جو آپ مجھ سے کریں گے اب بسم اللہ کریں اور میرے ساتھ ان الفاظ کو دوراتے جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ملت آواز سے کہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ و اشہدو ان محمدن عبدہو و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ ربی من کل زنبن و اتوبو الیہ توبتن نسوحا انی واحد اللہ ان احجرا کل ما یک رہو و اجاہد فی سبیلہی جہد استطاع کی و انفقہ مالی و عبدل نفسی لے قامت دینہی و ایلائی کلمتہی و لے اجل ذالک اُبایعکا علی السمع و تاعت فی المعروف فی العسر والیسر والمنشت والمکرہ و علی و علی و علی اللہ اُنازِ الْأَمْرَ اَهْلَهُ و علی نَقُولَ بِالْحَقُ اَيْنَمَا كُنْتُو لَا خَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمْ میں نے آپ کی یہ بیعت قبول کی اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر پورا کرنے اور اس کے اوپر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِحَاظَا وَمَا كُنَّا لِنَا اَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَ اللَّهِ رَبَّنَا لَا تُزِقْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِسْحَدَيْتَنَا وَحَبْلَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَا إِنَّكَ اَنْتَ الْوَخَّاب اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَا اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا اَنُّ جَاهِدَ فِي سَبِيلِكَ بِأَمْوَالِنَا وَأَنفُسِنَا اللَّهُمَّ ارزُقْنَا شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ اللَّهُمَّا أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَاجْعَلْنَا عِبَادَكَ اِخْوَانَا اللَّهُمَّ اَخْفِرْ لَنَا وَلَإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانَ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ وَسَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ يَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا هَرْحَبُ الرَّحِيمِ